بعض گھرانے کسیر العیال شخص ہیں ایک کمانے والا اور دس بارہ پندرہ لوگ اٹھارہ بیس لوگ کھانے والا سب اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ شخص ہر ایک کا فطرہ نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا سکت نہیں ہے اس کے پاس تو یہ طریقہ شریعت نے بتایا خود کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے سب سے پہلے وہ خود فطرہ نکالے گا کہے گا یہ پروردگار میں فطرہ نکالتا ہوں اپنی طرف سے واجب قربتان اللہ یہ فطرہ دے دے گا اپنی بیوی کے ہاں کے بیوی اسے قبول کر لے گی پھر وہ کہے گی کہ یہ فطرہ میں نکالتی ہوں پروردگار واجب قربتان اللہ وہ پھر ماں کے ہاتھ میں دے دے گی ماں اس کے بعد باپ پھر اولاد اور اسی طرح پھر ایک ایک کر کے پورے گھر کے ہاتھ میں وہی چیز پھرا دی جائے گی اور پھر وہ کسی اور فقیر کو مستحق کو دے دیا جائے گا اللہ ان سب کی طرف سے اس عبادت کو قبول فرما دے گا